صرف دو لاکھ سے بھی کم پیسوں میں ایک پیزا اوون لگا کر اپنا کاروبار کیسے شروع کیا جا سکتا ہے جس سے آپ بہانہ ڈیڑھ لاکھ کما سکتے ہیں آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ پینتی سے چالیس پرسنٹ مارجن ہوتا ہے جو لوگ باہر کی طرف بھاگتے ہیں نا وہ اس سے آدھی میند یہ پاکستان میں رہ کے کر لیں گے نا تو اس سے ڈبل پیسہ کما لیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ یہ الحمدللہ زبردست راشد بھائی آپ فوڈ مشینری کا کام کرتے ہیں فاس فوڈ کا جو فاس فوڈ مشینری ہے اور پورے پاکستان میں آپ بنا کے بھیجتے ہیں اور آپ جو ہے سمال بزنس آئیڈیاز بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیں اس کا سیٹ اپ کتنے میں لگ سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا اور کتنی آمدن اس سے آ سکتی ہے جی اچھا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو چھوٹے بزنس آئیڈیاز دیئے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جب انسان چھوٹا بزنس کرتا ہے تو چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے آپ کا جو پروفرڈ مارجن ہے وہ تقریباً 35 سے 40 پرسنٹ مارجن ہوتا ہے جو آپ کی ایکچول اماؤنٹ رکھی ہوتی ہے آپ نے پرائز رکھی ہوتی اس سے 35 سے 40 پرسنٹ اگر آپ کو بچ رہا ہے اور کیا چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس میں سمجھ لیں کہ آپ مہینوں میں لاکھوں میں کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو اگر میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے میں بچارہ جوب لیس ہوں بے روزگار ہوں اور پڑا لکھا بھی ہوں باہر ویزا بھی نہیں لگ رہا اب میں کیا کروں میرے پاس کوئی ڈیڑھ دو لاکھ روپیہ ہے تین لاکھ ہے اس میں کوئی کاروبار ہو سکتا ہے آپ اس میں جائیں چار لاج پیزے والا چار لاج پیزے والا ہے وہ امپورٹڈ اوون ہے ایک چار لاج پیزے والا اوون لے لیں ایک چار فوٹ کا ٹیبل لے لیں ورکنگ ٹیبل کیونکہ ورکنگ ٹیبل ضروری ہے چار چار پانچ 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 لے لیں دو لاکھ روپیہ کے اندر آپ کا ایک بہترین پیزے کا کام شروع ہجاہتا ہے ہمارے پاس جو آپشنز ہیں وہ ہر کسٹمر کے لیے ہیں جتنی آپ کے پاس اماؤنٹ ہے وہ ہمیں بتائیں کھل کے بتائیں کہ بھائی میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر میں پیزے کا کام کرنا چاہتا ہوں مجھے ایسی اوون کے ساتھ جو ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں تو ہم اس کو کروائیں گے آپ کیسے کروائیں گے آپ تو صرف مشینیں بیجتے ہیں کوئی ہے ایکسپریئنس شیف کا فوڈ کا الحمدللہ میں پندرہ سال ہیڈ شیف رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں اس کو ریسپی بھی دوں گا پیزے کی ڈو کی ریسپی بھی دوں گا اس کو چکن کی ریسپی بھی دوں گا اس کو پیزا سوس کی ریسپی بھی دوں گا ٹھیک ہے فری 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 یہ اوون ہے وہ گھر میں جو اوون چلتا ہے وہ ایک دفعہ میٹر گھما دیتا ہے تو یہ تھری فیس میٹر چاہیے کیا سین ہے اس کا یہ سنگل فیس ہے سنگل فیس ہے اور یہ ایک سو ساٹھ وارٹ کنزیوم کرتا ہے ٹوٹل وان سکسٹی وارٹ ٹھیک ہے کیونکہ اسی اسی وارٹ کے اس کے دو کنٹرولر لگے ہیں جس کا کام صرف اور صرف آپ کو شو کرنا ہے کہ تیمپریجر کتنا ہے باقی کام اس کا گیس پہ ہے اگر آپ گیس پہ جاتے ہیں تو گیس پہ اس کا دو سوا دو کلو سولہ گھنٹے کے اندر صرف خرچہ ہے سولہ گھنٹے اس اوون کو چلتا چھوڑ دیں تو دو کلو گیس آپ کا پروفٹ مارجن اتنا ہی بڑھتا جائے گا اور یہ پروفٹ مارجن آپ کی سیل اچھی ہے تو یہ ہنڈن پرسند تک بھی جائے گا جتنی سیل انکریز کریں گے اتنا زیادہ بینیفیٹ اٹھائیں گے اس کو چلانا کتنا مشکل اور رسوان ہے سر انتہائی انتہائی ایزی ہے اس کے اندر جو ہے ایک انجیکٹر ہوتا ہے جو آپ نے انجیکٹر لگانا ہے جیسے گھر میں وہ آپ کو پتا چولے ہوتے ہیں اس کے انجیکٹر لگاتے ہیں گیس والا وہ لگا گیا آپ نے گیس کا پائپ لگانا ہے اور اس کا سوچ جو ہوتا ہے پاور سوچ وہ آپ نے لگا کے اس کو آن کر کے ٹھیک ہے یہ اس کے بٹن لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آن آف کے بٹن آن کرنا اس کا ٹیمپریجر دھائی سو تین سو جتنے پر رکھنا رکھ دیں بس آن ہو گیا آن ہو گیا اس نے آٹومیٹک کام کرنا سارا تو کتنی آمدن اپروکسیمیٹلی میں کہہ رہا ہوں طرف بھاگتے ہیں نا جیسے پاکستان چھوڑ کے بار کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ جا کے ڈبل میند کرتے ہیں اور یقین کریں واقعی ڈبل میند کرتے ہیں ٹرپل میند کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے وہ اس سے آدھی میند یہ پاکستان میں رہ کے کر لیں گے تو اس سے ڈبل پیسہ کمالیں گے جب تک آپ خود سیٹسفائیڈ نہیں ہے آپ کسٹمر کو کیسے سیٹسفائیڈ کر لیں گے مجھے بتائیں اس کی قوالٹی کونٹیٹی یہ ایمپورٹڈ ہے ایمپورٹڈ ہونے کی ہماری لائف ٹائم گیرنٹی ہے اس کا ایک سنگل پیج بھی پاکستان میں نہیں لگا ہوگا ہم ایک سال کی بیک اپ ورنٹی اس کو دے دیتے ہیں اگر ایک سال بعد بھی کوئی اوون میں مسئلہ آئے گا پھر بھی ہم اس کو پورا ساتھ دیں گے اس کے ساتھ کندے سے کندہ میں کھڑے ہو جائیں گے اگر میں چمن میں ہوں چمن بارڈر کے پاس وہاں میں رہتا ہوں تو میں وہاں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو کیا طریقہ ہے اگر آپ چمن میں کرنا چاہتے ہیں تو چمن میں کیونکہ ہماری ڈیلیوری جو ہے بلٹیاں جو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر جاتی ہیں پیزا کلاب مشینری سٹور کے نام سے یہ ہمارا جو ہے یہ شوروم ہے تو پورے پاکستان میں آپ چمن کہیں آپ افغانستان مطلب آپ اس کے بعد جناب جی آپ کو پشاور چاہیے آپ کو ازاد کشمیر چاہیے یہاں سے ابھی دو دن پہلے جو ہے امریکہ بھی سلش مشین پہ جی ہے امریکہ جی الحمدللہ سمان جاتا ہوتا رہتا ہے بلٹیاں دیکھیں جب خرچہ بلٹی کا ہے وہ کسٹرم نے پی کرنا اس کو بھی پتا ہے کہ مجھے دبائی میں چاہیے تو اس کا خرچہ کتنا آئے گا ٹھیک ہے اب وہ مجھے کہے ادھر مجھے پانچزار میں چاہیے تو نہیں ہو سکتا جو خرچہ اس کو پتا ہے وہ چیز جانی جانی ہے وہ ہر جگہ ہی جائے گی الحمدللہ ہمارا الحمدللہ 24 گھنٹے جب مرضی آپ آئیں شوروم آپ کے لئے کھولا ہے